دوستو یہ تابوت سکین آخر کیا تھا اور بنی اسرائیل اسے اتنی امہت کیوں دیتے تھے اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ میں بہت پیچھے جانا پڑے گا دراصل یہ لکڑی کا بنا ہوا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا اور پوری زندگی ان کے پاس رہا آخر بطور وراثت آپ کے اولاد کو ملتا رہا یہاں تک کہ یہ حضرت یاقوب علیہ السلام کو ملا جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے اور آپ کے اولاد بنی اسرائیل کھیلاتی ہے یوں آپ کے بعد یہ آپ کے اولاد بنی اسرائیل تک پہنچا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلول قدر پیغمبر تھے اور وہ بھی بنی اسرائیل سے تھے یوں یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام تک بطور وراثت پہنچا قصص الانبیاء کے مطابق اس ثابوت میں تورات کا اصل نسخہ پتھر کی دو تختیاں جو کوئے سینہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی حضرت موسیٰ اور حضرت حارون علیہ السلام کے عصا مبارک اور برہن اس کے علاوہ منہ السلوہ کا من ایک برطن میں محفوظ تھا تاکہ آنے والی نسل اللہ کے اس احسان کو یاد رکھیں جو سہرہ میں بڑکنے کے دوران ان پر اللہ پاک نے فرمایا کیونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فیرون سے اپنی قوم بنی اسرائیل کو نجات دلوا